موسیقی شب نام مجید آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ جو کہ آپ میرے بلائی مہوان کو اتنی عزت دے رہے ہیں اور میں نے اکثر سنے سبیر بھائی کہ جو کسی کو عزت دیتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے اگر ہم آج ان کو عزت دے رہے ہیں تو میرا وعدہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو عزت دے رہے ہیں جی شب نام جی میں پہلا سوال تو خیر آپ سے کچھ کروں گا نہیں کیونکہ آپ تو مجید ہوا آرٹسٹ ہیں میں سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج آپ کو میرے شو بھی ان کے زفری خان شو پر آپ کو کیسا لگا ہے ابھی میں سمیر سے یہ بات کر رہی تھی کہ اتنا اچھا شو ماشاءاللہ انہوں نے ابھی ریکارڈ کر رہے ہیں اور بہت اچھا لگ رہے ہیں اور تھانک گوڑ کے چینلوں سے اب اس طرح کے پروگرام اچھے اور اس طرح کے بڑے سیٹ والے جو شوز ہیں سچی مچی والے جو لگ رہے ہیں کہ انشاءاللہ جب آنیر یہ جائے گا تو اس کا بہت اچھا فیڈ بیک ملے گا اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے اور میرے بڑے فیوریٹ ہیں آپ اچھا یہ جو فیوریٹ والی بات آپ اس لیے تو نہیں کہہ رہی کہ میں نے آپ کو اپنے شو پر بلایا ہے نہیں یہ تو یہ تو ایک رسمی سی ہوتی نا کہ یہ میں آپ کے سامنے نہیں کہہ رہا کہ آپ کے شو میں ہوں یا وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے شو میں ہیں اس لیے اس طرح کی کوئی تکلیف والی کوئی بھی چیز نہیں ہے یہ جانون میں آپ کو کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ کے جو ہم ڈراماز دیکھتے ہیں جو ڈراماز دیکھتے ہیں جو ڈراماز وہ واقعی ہمیں جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم کیا ہیں اور ان سے پار گئے تھانکی تو سبیر بھائی آپ کیا سوری تیرے سے تو وادہ گھڑا پہلے بار کر رہی تھی میں ہم دیکھتے بار کر رہی تھی تو اپنا شرمنم جی آپ کیا آپ اپنا کچھ کچھ نیا کچھ جی انیا پروجیکٹ میں کر رہی ہوں انشاءاللہ آج میں پرفارم یہاں پہ کروں گی وہ بھی ایک جرنی سونگ ہے اور اسی طرح کے مختلف سونگز میں نے ریکارڈ کی ہیں اور اپنا سٹوڈیو بنایا ہے اپنے بیٹے کے نام سے لکی تافر سٹوڈیو یعنی کہ میں جو سمیر بھائی سے پہلے بات کر رہا تھا کہ آرٹس کو خود بھی چاہیے وہ کوئی پروڈیکشن آس بنائے یا اپنی پچر بنائے ٹی وی سیریل بنائے کیونکہ ہم نے یہ کام سیکھا ہے ہمیں یہ کام آتا ہے مطلب یہ کہنے کا آتا مین کے پروڈیکشن کو ہم سمجھتے ہیں آیا کہ باہر کا بندہ آگے پروڈیکشن کرے اس سے زیادہ بہتر ہم کر سکتے ہیں تو یہی بات کر رہے تھے تو دیکھو میری دعا سنیں گی کہ شب نبجی نے کہا کہ انہوں نے اپنا ایک پروڈیکشن آس کھولا ہے اپنا ایک سٹوڈیو بنائے اپنے بیٹے کے نام تو میں سمجھتا ہوں یہ جو آنے والے فنکار ہیں ان کی خدمت میں یہ بہت بڑا ایک ان کے لئے کریڈٹ ہے یہ ان کے لئے بہت بڑی بات ہے جو نیو آرٹسٹ وہاں پہ گانا گائیں گے سنیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے کبھی آپ کو کبھی آپ کو لگا ہے ماشاءاللہ آپ جتنی خوبصورت ہیں تیکھا سا ناک خوبصورت سے ہوت خوبصورت سی گالیں کبھی آپ کو لگا ہے کہ آپ کو کبھی کسی پچر کی آفر ہوئی ہے ایز ای ہیروین یا سیکنڈ ہیروین پرویس کلیم صاحب نے مجھے جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تب میں بہت اچھا آپ شادی شدہ ہے نہیں اپنے بیٹے کے نام سے میں نے بنایا دیکھیں بیٹے کے نام سے بہت اچھا بیٹے کے نام سے جب میرا بلکل سٹارٹ تھا تو مجھے پرویس کلیم صاحب نے فرم کے لئے بھی آفر کی تھی ایک پلے بنا رہے تھے بہت اچھا ممتا کا کرز اس کے لئے لیکن جب میں وہاں پہ گئی ریکارڈنگ کے لئے اور اتنی میں آپ لوگوں کو سلوٹ کرتے ہوں جو ایکٹنگ کرتے ہیں اور اتنا ٹائم وہاں پہ اپنا سپینڈ کرتے ہیں اور جو جو کردار ان کو ملتے ہیں اور ان کو اتنی اچھے طریقے سے نبھاتے ہیں ہم تو گانا گا کے تین ملٹ کا گانا ہوتا ہے آدھے گھنٹے میں گا لیا پونے گھنٹے میں گھنٹے میں ختم کر دیا اور ان لوگوں کے جو سپرگل ہے اور جتنا ٹائم یہ اس کو دیتے ہیں تو ہمارے لئے تو وہ بہت مشکل ہے میں نے ان سے پھر ایکسکیوز کیا میں نے معافی مانگ لی میں نے کہا میں نہیں کر سکتا لیکن جو مطلب یہ چونکہ ایک سنگر ہے تو اس لئے ایکٹر کے بارے میں یہ بات کر رہی ہیں اور قسم اٹھوالو کہ جو ہم چونکہ ہم ایکٹ کرتے ہیں سمیر بھائی میں ٹھیک ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ جو سنگر ہے وہ بہت بڑی بات ہے وہ زیادہ مشکل کام ہے چونکہ وہ سنگر ہے وہ کہے یہ بہت مشکل کام ہے اور تو یہ اس بات پہ تو چرچہ خیر کرتے رہیں گے تو میں صرف پوچھنے ہی چاہوں گا اپنے مہمان سے کچھ ابھی تاک آپ نے چائے وائی لی ہے کی نہیں نہیں میں انتظار کروں میں بھی بیٹی کریں چائے پینی آپ نے نہیں پانی میں پانی پانی پین گے یہ چائے پین گے آپ چائے پین گے پانی پین گے ایک بات میں یہاں پہ تو اٹھ نہیں تو میں چائے مگوالے تو اس میں پانی بھی ہوتا چائے بھی ہوتی ہے وہ نہیں چائے پانی چائے پانی ابھی شبنم جی ابھی ایک بات کی کہ جی بہت اچھا سیٹ میں اس وقت سے کیمرے گنا ہوں گیارہ کیمرے شو پہ جو ہے وہ لگے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ پہلا ایسا شو ہے جس میں اتنے بیادہ کیمرہ جو ہیں وہ یوز کیے گئے جی وہ میں ہمارے ایک آرٹسٹ میں ان کو موبائل کے اوپر اپنے سیٹ کی تصویر دکھائی تو میں سمجھتا ہوں میرے لیے یہ کریڈر کی بات ہے تو میں نے تصویر دکھائی وہ تصویر دیکھتے کہتے کہ یہ ہمسایہ ملک سے تنہیں بندے مگوا گئے یہ سیٹ لگوایا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس بات سے کامیاب ہو گیا اپنے کام کے لیے یہ اس لیے نہیں کہ مطلب میں اچھا لگوں یا میرا سیٹ اچھا لگ یہ اس لیے کہ یہ جو ہماری عوام ہے جو ہماری پاکستانی عوام ہے انس کو پورا حق ہے کہ ہر بہتر سے بہتر اور پیاری سے پیاری اور خوبصورت سے خوبصورت چیز دیکھنی چاہیے یہ ساری محنت میں نے اس لیے کیا اپنی عوام کے لیے کہ یہ اچھا دیکھیں اچھا سنیں یہ سب تک اس لیے کیا ہے چھاہے مگوائی پھر آپ کے لیے آپ نے بھی پینی ہے میں نے پانی پھر میں کہتا ہاں پہ آتے تھنڈی ہوگی بہتر جا کے پی لیتے ہیں دونوں چلے ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے اوہ نو نے کرنا کری جا رہے ہو اوہ نو نے کرنا کرنی ہے میں نے پانچ کولا مٹر لے آدھا میں بہا کے ہوئی کٹ دا رہا کیسی قسم چکوالو میں ذرا بھی مٹرا نو سزا دینا نہیں چاہ رہا ہے حسن نیر والے پولتے بھلا کے تے ہو رے ماہی جے لیر والے پولتے بھلایا تھے پتر اتھے جائے تھے کی لینہ آگیا ہے چاہ میں زیادہ نہیں لینہ اب بیٹا جے زیادہ لینہ تھے ساڑتے نا دے کنہ چپا دے چاہ تھوڑے تھوڑی یہ ساڑے تھے لادے ہی پاس پاس کے چلنے چلنے چاہتا سرکنٹی دوروں چاہ لینہ کے اتھد کرانا ہوں دا تو چاہتا تیرا شاپر ہی بتا رہا کہ کتنی دور سے لے کے ہے سلیبرٹی دیکھ مہمان دیکھ کپ میں چاہے نہیں ہے تو گھر سے کپ نہیں لے کے آئے آپ اچھا یار یہ کوئی ہسنے والی بات نہیں ہے مثال کے طور پر شبنم جی وہ جب کبھی آرٹس کسی شوٹنگ پہ جاتا اس کی اپنی ایک کرسی ہوتی ہے ایک وہ چھتری پکڑنے والا تھا تو اس کا کب بھی تو اپنا ہوتا ہے نا میں اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں میں کیا اپنا صاحب جی ہاں جی ہے کون ہے کچھ نہیں وہ اپنا سر بیچنے والے ہیں مہمان ہے شبنمجید صاحبہ بیٹھ ہی ہیں سویل سمیر بیٹھا ہے یہ اپنا ٹی وی فلم کے ایکٹر ہے اور یہ سنگر ہے بسم اللہ لے جائے گا گھر اپنے آپ کو یہ کیا کافی اچھے نہیں اوہ بیٹا ہی نہیں اچھا میں سمجھا آپ سے ملنے ماہ چل آگئے یہ آپ پہ کیوں نہیں ملگا اچھا بیٹا تُو اکیلا کومیڈین نہیں ہے تیرے سے بڑے بڑے کومیڈین بیٹھے ہوئے اس شو میں دو چیز دو تین چار اس نے ایسے باتیں کی ہیں جو مجھے بھی ہلکا سا میرا بھی رنگ بڑا ہے پتا کرو کہ تے بھی اسید ہے نہیں کر دے گی نے کر دے گی نے یا ٹی وی آرٹسٹ ہے ایکٹر ہے اچھا ٹی وی موٹر ٹھیک آلندے ایکٹر نے ہر کام ماند ہے دیکھو نا تُسی ہر کام کر لن دے آپ کو پتا ہے اس کے بال کہاں ہے یہ پیچھے سے بڑے لمبے بال تھے ان کے وزن میں یہ بھی پیچھے چلے گئے ہیں یہ کون ہے صاحب جی میں دراصل موٹ تھا کے لئے بڑی چلائی ہے دیکھو نا ہوا نا پیچھے چلے گئے ہیں ادھر مو کردھر جی ادھر مو کرو آپ یہ گھوڑ سے دیکھو آپ کو لگے گا سوڑ پے والے ڈالر کی فوٹو ہے ابے یار چاہے تو کپ لے کے آ یار سر کپ صرف توڑا ویار ٹھیک نہیں آگا ایتھے جلو میں کپ لے کے آیا تو کپوں واپس نہیں جاندے اورنا نے کہا شاپر لے کے جاتھے تھوڑی موری کرو شروع یو جاندی کارلا ہوں دو دو کٹ لگنے نے محمان بڑی دورو آئے تو بیوکوف کے بچے یہ سٹار لوگ ہیں ان کے شاپر میں چاہے چلو میری تو خیر ہے میرے کہنے کا مطلب ہے کہ مجھے تو چھوڑ ان کے لئے تو کپ وہ جو باہر نہیں وہ جو صفائی والا پی کے کپ کے میٹر کے اوپر رکھتا وہ تو اردو سے ہنا کہندہ میں اپنے کپ چاہنا نونی پیاؤنی پتہ نہیں اب اس نے سنی ہے کہ نہیں سنی برحال تو دھو کے لے آ وہی کیڑا وہی والا کپ ہے اس بھائی جالا بس ٹھیک ہے کیڑا شبکم دی یہ گندے کپوں میں ہمیں چائے پہ لائے اللہ رہے ہم کرے گندے کپوں چاہے تو آڑا کے خیال تو ہوگے لیا مانگا سے ہوگی پیزے بڑندی مجھے پہلے بات بتا تجھے پیزے کا نام کس نے یاد کروایا ہے تیرا مو ہے پیزے کھانے والا ایک دفعہ پیزا کھانے گیا ہے ویٹرا کہتا پیزے کے چار ٹکڑے کرنے آٹھ کہتا چار کرتا ہوں آٹھ پتہ نہیں میرے سے کھائے جانے ہیں بیو کو پیزا تو اتنا ہی ہے چاہے اس کے بیس ٹکڑے کروالا ہے آپ کو پیزے کا پتہ ہے ہاں جی مصی روٹی تندور چھے جانے ہیں مائے لے دا 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 اونو انگلیس چھے پیزا کھانے ہیں اچھا تجھے ہاتھ نہ کرے گروہ مانو پتہ نہیں لگتا مو کےڑا ہاتھ کےڑا تھا اچھا جی کم سے کمینا دیا سہیڑا دے دو پو دے لاؤ کے دو مینہ پونے جانا اے دنے جائیں یہ چوئی زحمت ہے اس کی اپنی زمینیں ہیں کھیلہ کیا ہے نا کھیلہ کیا ہے نا کھیلہ کیا ہے نا بماری ساری انہوں نے لویا دنیا نا موہے دے با ہو بہت اچھے کھیلہ کیا ہے نا کھان پین لے اوہ کلا کلا جنیاں مرضی کرو لیکن چاہ ٹھنڈی نہ کرو صحیح بہت اچھا ٹھنڈی نہ کرو چینگ رو کنی فکر پہی ہی 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 اچھا اچھا اصل میں نا آپ لوگ شبنم جی اور سمید بھائی آپ پلیس آئی ہماری کے رہے ہیں ہمیں جائے کے رہے ہیں ہمارے کہ پلیس آپ 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 اس کے آگے نیپل لے کر آو لگا آگے دو اوہ ہاں گوڑ گوڑ شبنمجیس ہاں ماشااللہ شبنمجیس ہے شبنمجیس ہاں ہیں یاں بتایا، لالالالالہ اسلام علیکم ایسے کہ لاتا ہے سنو ایسے کہ کو Wirڑے پیسی کر اندر بڑے؟ پیسی میں ک다고 ہے یہ نہیں دیئے نہیں یہ بھی پیسی اوٹل گیا ہے پیسی اوٹل کے دوبارے پینڈکوڈ پہلے ٹائے لگائی پیسی اوٹل کے دوبارے کھول کے اندر جا گیا کہ تاہاں انединے کے سار اپنے کمرے لیے لے نیمے کہتا ہے نہیں چھت پہ میرا کبوتر آیا ہے ہے لیاقت بھائی دا پتا دا ہموں ہے لیاقت بھائی دا کونسے لیاقت بھائی دا کین آئینا دا میند دو سونا سویل سمیر نام ہے یار اس کا ہاں سویل سمیر کل انا نا کی ارکت کی تھی کیا 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 کل ناما ٹوپ اس پاک تھی ہیں جا پھیر رہے ہیں اچھا وہ باچوں پتا لگا پینڈا دا پڑن کوٹ نہ بند کی تا اچھا میں تجھے ایک بات بتا دوں اچھا وہ پتا کیا بات ہے اس کے ذرا وہ ڈنڈ بند دیکھ لے اتنا بھی فری نہ ہو ای ایی ای ای ایسے کرنا تو تو انہیں باہر ہونا ہے سرے ڈنڈ گیم نہ نہیں بنے ہیں ہے جو روز سارے گیم لا کے کلپ تو بنے جاندے ہم نے بازے چیزان پنی اپنی جگہ ذرا وہ تھے یہ کہ آپ لالے اچھا آپ کبھائے جسے جتنی اچھی باتیں اس نے کی ہیں نا اچھا میں اس کا فین ہو گیا ہوں اس کو اسی چاہے سے نہلا دیں نہ نہلا دیں جی سرے پھر اس کا کیا کرنا شابنم صاحبہ sorry to say سبیر بھائی actually یہ چائے جو تھی نا ہمارے وہ جو اپنا main celebrity ہے ان کے لیے تھی آپ کے لیے نہیں تھی اور sorry آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ سے بڑی بھی کوئی celebrity ہے جی وہ چوئی رحمت صاحب ہے ان کو دے اور ناظرین آپ یہ زفری خان شو آپ دیکھتے رہیے اور آپ اگر آپ کے گھروں میں یا کسی دوست کے گھروں میں یہ چینل روائل نیوز اگر نہیں آتا تو پلیز آپ کیبل والے کو چرچہ کریں اور کہیں کہ یہ چینل ہمیں دو کیونکہ ہم نے زفری خان شو دیکھنا ہے میں سمجھوں گا کہ اس طریقے سے آپ میری help کریں گے اور میں اچھا شو بنا کر آپ کی help کروں گا خدا کا باستہ خان تُن کئی در سے آئے ہو اوہ میں بزار گیا ہوا تسیکل خراب ہو گیا تو اس میں تازہ ہوا پر مانے کیا تھا یا یہ تازہ ہوا کونسی ہوتی ہے وہ تین چار دنواز خراب ہوا جاتے ہیں ایک در سے آگئے جی در سے تو آیا ہے بھائی سب بار نکلو ہے چوکی دار ہے ہی در کشل خان صاحب چوکی دار تو جب ہی آئے تھا تب کہا تھا تو وہ پھر رات کو میرے سے پوچھے گا کہ کون کون آیا تھا میں ادھر نہیں بھائی میں نے نہیں کرو ادھر سے نکلو ہے اوہ یار میری بات سن خان صاحب بتا کیا بات ہے یہ ہمارے گیا اوہ ابا پہ سمیر بھائی خدا کا باستہ یار نہیں نہیں یہ کوئی بات ہے یہ کوئی بات ہے یار آپ وہ یہاں پہ آگے کریں باہر نکلیں باہر نکلیں خان صاحب بتا کیا سوری یار میں آپ سے سوری سمیر بھائی بتا ایکشوری وہ ہے نا یہ تو لوگ ہی ایسے ہیں کلفی کھا رہے ہو تھنڈی لگے اس کو بھوننا شروع ہو جاتے ہیں یہ تو اپلیز پلیز یہ مہمان ہے ہمارے سلیبریٹی ہیں ہمارے گیسٹ ہیں غصہ کر لی ہے چولا پھر جاؤں ایکشوری پتا پرابلم یہ ہے کہ یہ پتھان ہے ان کی زبان پچتو ہے یہ شاید واقعی ہمیں آپ کو نہیں جانتے ہیں یہ سٹار ہے سٹار یہ سٹار ہے یہ کیا کر رہے ہو وہ صبح سے پون کر رہے ہیں وہ بولتے ہیں پہلے سٹار دبو یار ویسے کیا بات ہے دیکھو کون ہے اور کتنی سمجھداری کی بات کر رہا ہے خان صاحب یہ ٹی وی سٹار ہیں یہ فلم میں کام کرتے ہیں ٹی وی میں کام کرتے ہیں وہ شبنم مجید صاحب ہیں وہ سنگر ہیں گلوکار ہیں اے ان کا نام کیا ہے سویل سبیر سویل سمیر اور شبنم مجید ہاں جی ان دونوں میں سے عورت کا نام کون سے شبنم صاحبہ آہ آچھا آچھا اور سویل صاحبیر یہ دونوں شبنم صاحبہ وہ ہے سویل یہ ہے آچھا آپ نے کس طرح میں مگانا گایا ہے آہ 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 یہ گانا نہیں گاتے یہ ایک جنس گانے میں انہوں نے ڈراما کیا ہے آہ 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 جاتا ہے تو وہ کہتا ہے نیچے بیٹھ جو نیچے بیٹھ جو گولیوں کی فائرنگ ہو رہی ہے میں کہا کیا وہ کہتا ہے نیچے بیٹھ جو نیچے بیٹھ ہو میں کہا تم بھی نیچے بیٹھ ہو کہتا ہمارا خیر ہے ہم صرف ایک دوسرے کا مہمان مارتا ہے کبھی بڑھو نا ادھر ہمارا مہمان آجا تیرا مہمان کیوں بنے چھوڑ تو اس بات کو میری باسو تیرا کام تو گیٹھ کے اوپر ہے تو گیٹھ کے اوپر کھاڑا رہا ہے چھٹی کے میں جاتا ہے گیٹھ پر آجاتا ہے آجا تو کسی کو بیجنا تو نہیں ہے بیجنا تو نہیں ہے نہیں کسی کو نہیں بیجنا اس سے پہلے کوئی کاروبار کیا ہے تو نے بزنس کیا کاروبار تو بڑا کیا ہے ادھر میں تمہارے چوکی گارہ کرتے ہیں ادھر وہ اپنا وطن میں پانچ مرلے کا مکان ہے آٹھ کمرے تین واش روم ہے ایک استعمال کرتے ہیں دو میں پی سی او کولا ہوئے اور اگر کوئی مس کول مار جائے تو وہ اس کا ذمہ داری ہے اچھا آپ پلیز باہر جاؤں اور مجھے سمیر بھائی سے دو چار باتیں گئے اچھا وہ میں نے جانا اپنا گاہ میں تو جمعہ رات کو کونسا دین آ رہا ہے موسیقی